اسلام علیکم تقسیم ہند سے قبل دہلی شہر میں پیش آنے والا ایک ایمان افروز واقعہ پڑھنے کو ملا ایک خوبصورت عورت روزانہ ایک نوجوان کو دیکھتی لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزر جاتا دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب لم لگتا تھا لیکن وہ بھی اتنا خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتے ہی اسے اپنا دل دے بیٹھی لیکن وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طرح اس پر نظرِ التفاق ڈالے لیکن وہ اپنی مستی میں مگن سر جھکائے زیرِ لب کچھ پڑتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتا اس عورت کو اب زد سی ہو گئی تھی وہ حیران تھی کہ ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے کیونکہ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی خوبصورت اتنی کہ جب باہر نکلتی تو لوگ بے اختیار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو جاتے اسے حیرت تھی کہ جس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے وہ اللہ کا بندہ اسے نظر انداز کر کے گزر جاتا ہے وہ اکثر سوچتی کہ وہ کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اور دیکھنا بھی گوارہ نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنی انا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل سی ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے اس نوجوان کو حاصل کر سکے آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سجھا دیا جس میں وہ نوجوان پھنس کر بات مانے بنا نہیں رہ سکے گا اگلے روز وہ نوجوان گلی سے گزر رہا تھا تو عورت کی نوکرانی اس کے پاس آئی اور بولی بیٹا میری مالکن تم کو بلا رہی ہے انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے خود باہر نہیں آسکتی نوجوان نے سوچا کہ کوئی معزز اور عمر سیدہ عورت ہوگی یا معزوری کی وجہ سے باہر نہیں آسکتی ہوگی وہ اپنی سادہ دلی کی وجہ سے مدد کی نیت سے اس کے گھر چلا آیا نوکرانی نے اس کو ایک کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کا کہہ کر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہی عورت کمرے میں داخل ہوئی وہ نامناسب لباس میں تھی نوجوان نے دیکھا اور شرم سے سر چکا لیا اور بولا بی بی جی کیا مسئلہ پوچھنا ہے عورت کے چہرے پر شیطانی مسکراہت آئی اور اس نے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ دیا اور بولی میری خواہش ہے کہ میں تمہیں ایک بار حاصل کرنا چاہتی ہوں نوجوان بولا اللہ کی بندی اللہ سے ڈرو کیوں خود کو اور مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہو اس نوجوان نے عورت کو سمجھانے کی پوری کوشش کر ڈالی مگر عورت کے سر پر شیطان سوار تھا وہ بولی تمہارے سامنے دو راستے ہیں یا تو میری خواہش پوری کرو یا پھر میں شور مچا دوں گی کہ تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور تم بدنام ہو جاؤ گے اور کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے نوجوان یہ بات سن کر بہت پریشان ہوا اسے اپنی عزت کسی طور محفوظ نظر نہیں آ رہی تھی اس عورت کی بات مانتا تو گناہگار ہوتا نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں بدنام ہو جاتا وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے وہاں پر اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارہ نہ تھا وہ عجیب مسیبت میں پھنس گیا تھا دل ہی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ سے مدد چاہی تو فوراں اس کے ذہن میں ایک ترقیب آ گئی اس نے عورت سے کہا چلو ٹھیک ہے میں تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانا ہے عورت نے اس کو راستہ دکھایا نوجوان بیت الخلا میں داخل ہوا اور اندر جا کر اس نے کافی ساری غلازت اپنے جسم پر مل لی اور باہر آ گیا عورت اسے دیکھ کر چلا اٹھی کہ یہ تم نے کیا کیا احمق بیوکوف گدے میرے جیسی نفیس طبیعت والی اور خوبصورت ترین خاتون کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے فوراں دفع ہو جاؤ یہاں سے غلیز انسان نکل جاؤ میرے گھر سے وہ نوجوان یہی تو چاہتا تھا فوراں اس کے گھر سے نکل گیا قریب ہی ایک نہر پر جا کر اپنے آپ کو دھویا پاک کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے اسے زنا جیسے کبیرہ گناہ سے بچا لیا پھر مدرسے پہنچا اور نماز شکرانہ ادا کی اس کے بعد جب وہ سبق کی کلاس میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد استاد محترم بولے آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے کس طالب علم نے اتنی اچھی خوشبو لگائی ہے وہ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے جسم سے ابھی بھی بدبو آ رہی ہے اور استاد تنس کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا کہ خوشبو کس نے لگائی ہے لیکن سب طالب علم خاموش رہے آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگنے لگے اس نوجوان کی باری آئی تو وہ ندامت سے سر جھکا کر استاد کے سامنے پیش ہو گیا استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگا تو خوشبو اس کے کپڑوں سے آ رہی تھی استاد محترم بولے تم بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ اتنی اچھی اور نایاب قسم کی خوشبو تم نے لگا رکھی ہے نوجوان زارو کتار رو پڑا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ یقیناً میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے میں بہت نادم ہوں میں مجبور تھا پھر اس نے سارا واقعہ استاد کو سنایا استاد محترم بولے میرا اللہ گواہ ہے میں تمہارا مزاق نہیں اڑا رہا بلکہ سچ مجھ تمہارے کپڑوں سے ایسی نایاب خوشبو آ رہی ہے ایسی خوشبو جو اس سے پہلے دنیا میں کم از کم مجھے تو کبھی سونگنے کو نہیں ملی اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ تم نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو گندگی لگانا پسند کر لی لیکن اللہ نے اسی گندگی کو ایک ایسی خوشبو میں بدل دیا جو کہ بلکل بھی اس دنیا کی نہیں لگتی اللہ رب العزت سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس نوجوان جیسی سیرت اور کردار اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ